کراچی میں اغواہ کار بے لگا ماں سے لختے جگر چھننے لگے لی مارکت میں ماں کی گوچ سے آٹھ ماں کی بچی کو چھین لیا نامعلوم خواتون بچی کو لے کر فرار ماں شدت غم سے نڈھال واقعے کا مقدمہ نفیر تھانے میں درج کراچی میں بچوں کی گمشدگی پر سندھ ہائی کورٹ برہم پولس کار کردگی پر سوال اچھا دیا 23 میں سے صرف ایک بچی کو بازیاب کروایا گیا پولس تحقیقات انتہائی سوست ہے جب تک بچے بازیاب نہیں ہوتے جی آئی جی ہر سماعت پر پیش ہوں عدالت کے ریمارکس بچوں کو بازیاب کرا کر تین ہفتوں میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم آئندہ سماعت پر آئی جی سندھی طلب کراچی کے شہری بے یاروں مددگار لٹیرو کے پیدر پیوار قیوم آباد سے چار شہریوں سے لوٹ مار موبال فوہ نقدی اور دیگر سامال لے اڑے دکیتیوں کا شہریوں پر تشدد سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز کو محصول میں مدبا دے ہوئی ینا پولیس مقابلہ دو ملزم زخمی حالت میں گرفتار پنجاب میں تیزاب گردی کے پیدر پر واقعات لاہور کے بعد پیسل آباد میں ناوالوم شخص نے گھر میں گھس کر چار افراد پر تیزاب پھنک دیا خاتون جا بھاگ شوہر اور دو بچے زخمی متاثرہ افراد الائیت ہسپتال میں زیر علاج واقعہ جائدات کا تنازہ لگتا ہے پولس کی تحقیقات جاری کلسون نواز کی نماز جنازہ آج ریجن پارک مسجد لانڈن میں ادا کی جائے گی میت کل صبح چھے بجے لاہور پہنچے گی شہباز شریف اسمہ نواز ذکریہ حسین سمیت تیرہ افراد ہمرا پاکستان آئیں گے نماز جنازہ کل شام جاتی عمرہ کے شریف میریکل کامپلیکس گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی جاتی عمرہ میں آج بھی تیزا سو گھوار تازیت کے لیے سیاسی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد پہنچنے لگی نیا صاحب بھی آج چار سے چھے بجے تک تازیت کے لیے آنے والوں سے مل سکیں گے جاتی عمرہ کے اطراف سیکیوریٹی انتہائی سا قلصوب نواز کی تدفین اور رسوے کل پارلمنٹ کا آج ہونے والا مشترکہ اجلاس چار روز کے لیے ملتوی اب سترہ ستمبر کو ہوگا وزارت پارلیمانی امور نے اجلاس موخر کرنے کی سمری وزیر آزم کو بھیجوا دی وزیر آزم امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی بیٹھک آج لگے گی ٹیکس چھوٹ ختم کیا جانے کا امکان تین سو ارب روپے کی اضافی ریونیو کی توقع مہنگائی میں اضافے کا خدشاہ وزیر خزانہ آزم امر اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر اعتماد ملیں گے سینٹ میں چوہدری محمد سرور کی خالی نشست پر انتخاب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز تین اکتوبر کو رکھی نے پنجاب اسمبلی حق کے رائے دہائی استعمال کر کے سینٹرل کو انتخاب کریں گے میں پرائیم نیسٹر صاحب کو سجیشن پیش کروں گا کہ آرڈیننس جاری کیا جائے بے شک ہمیں دو دفعہ آرڈیننس جاری کرنا پڑے وہ جو اربوں روپے کے پلازیں ہیں اور اس کا کچھ حساب پاکستان ریلوے کو بھی دیا جائے وزیر ریلوے شیخ رشید کا وزیر آزم سے ریلوے کی زمین با گزار کرانے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کا مطالبہ کہا کرپشن پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے بھیس بدل کر ٹرینوں کی چیکنگ کریں گے شیخ رشید کل راولپنڈی سٹیشن پر ریل کار کا افتتاہ کریں گے ترک وزیر خارجہ آج آلہ سطح وقت کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے پاکستانی قیادت سے ملاقاتی اور ترک صدر کا پیغام پہنچائیں گے پاک ترک وزرائے خارجہ میں باہمی تعلقات تجارت اور افتسادی تاغن پر بات بھی ہوگی وزیر بلدیات سے انسائید غنی ان ایکشن کراجی میں ایس بی سی اے کے دفتر آمد حاضریاں چیک کی بولے جو افسران اور ملازمین نہیں پہنچے ان کی حاضرین نہیں لگے گی تمام خیر حاضر افسران اور ملازمین کے خلاف ایکشن ہوگا پشاور انتظامیہ کا شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کا منفرد انداز احترام کاز کے ذریعے شہدہ کے لوحکین کو سہولتیں دینے کے منصوبے پر عمل درامر شروع مقبوضہ کشمیر کے زلہ بارہ مولا میں بھارتی فوج کا نام نہات سچ آپریشن دو کشمیری شہید زلہ ہنوارہ میں شہدتوں کے خلاف تیسرے روز بھی ہر تال تعلیمی دارے اور کاروباری مراکز بند امریکی ریاست کیارفالیا میں مسلح شخص کی فائرنگ بیوی سمیت پانچ افراد کو مات کی نیت سلا دیا حملہ آور نے گولی مار کر خودکشی کر لی اور میں ہوں سادیا سامسن ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتانے کہ کراچی میں بچے غیر محفوظ ہو گئے ہیں بچوں کے اغواق کی واداتوں میں اضافے پر شہری تشویش کا شکار ہے گزشتہ مہینوں میں بچوں کے اغواق کی تئیس واقعات رپورٹ ہوئے جن میں سے بائیس کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے کراچی کے علاقے نے پھر میں تو دن دھیارے ماں کی گوچ سے آج ماں کی بچی کو چھین لیا گیا نامعلوم خاتون بچی کو لے کر فرار ہو گئی پولیس نے اس معاملے پر اپنی بیبسی کا اصحار کر دیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں جنیت چاوید کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں بچی کو چھیننے والی خاتون کہاں سے آئی کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا امارت کی تیسری منزل پر ماں کی گود میں کھیلتی بچی کو نامعلوم ملزمہ نے اچانک چھینہ اور پلک جپکتے ہی گائب ہو گئی آٹھ ماں کی بچی سے جدہ ہو کر ماں شدت غم سے ندھال ہے بچی کے اہل خانہ نے تھانے میں درخواد جمع کروا دی ہے جس امارت میں یہ واردات ہوئی وہ نپیر تھانے کے اہن سامنے واقع ہے ملزمہ کی گرفتاری کراچی پولس کے لیے بڑا چیلنج ہے جنہیں جاوید آج نیوز کراچی اہم خبر شامل کریں کراچی کے علاقے نپیر سے اخواہ ہونے والی بچی فائزہ کے اخواہ تھی ایف آئی آر اس کے والد محمد اسماعیل کی مدیعت میں درش کر لی گئی ہے ایف آئی آر میں 363 کی دفاع شامل کی گئی ہے پولس نے اعتراف کیا ہے کہ بچی کے اخواہ کے معاملے پر اب تک کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی تحقیقات کر رہے ہیں بلکل والدین نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے جو اپنی رپورٹ تھی وہ درش کر آ رہی ہے دوسری جانے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم والدین سے مسلسل رابطے میں ہیں وقاس خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ایف آئی آر میں کیا لکھا گیا ہے اور مزید اس حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے جی بتائیے گا وقاس جب بلکل گوشتہ روز فائزہ نامی بچی کو نیپر کے علاقے سے اخواہ کیا گیا تھا اس معاملے میں ابھی تک کوئی بھی خاص پیشرفت سامنے نہیں آسکی ہے گوشتہ روز فائزہ کے والدین کے جانب سے بتایا گیا تھا کہ فائزہ کو کسی خاتون نے مبین کا اور پر اخواہ کیا ہے اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی تھی اور ان کا جو کل ان کا یہ کہنا تھا کہ ایف آئی آر اس کی درش نہیں ہوئی گئی ہے تین سو تریسٹ کی دفعہ شامل کی گئی ہے والد محمد اسمائل کی مدیت میں یہ فریار جو ہے درش کی گئی ہے پولیس کا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ فیلحال اس کیس میں ابھی تک کوئی بھی پیشرفت سامنے نہیں آئی ہے لیکن ابھی تک پوچھ گچھ کا عمل جو ہے جاری ہے والدین سے بھی پوچھا جارہا ہے کہ اگر کسی کے اوپر شبہ ہے تو وہ بتائیں تاکہ اس حوالے سے کاروائے کی جا سکے لیکن ابھی تک پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی پیشرفت سامنے نہیں آئی جیسے ہی کوئی پیشرفت ہوگی تو اس حوالے سے والدین کو میڈیا کو آگاہ کیا ہے وقاص بہت شکریہ اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی کا علاقہ نپیر سے اقواہ ہونے والی بچی فائزہ کے اقواہ کی ایف آئی آر اس کے والد محمد اسمائل کی مدیت میں درش کی گئی ہے اور ایف آئی آر میں تین سو تریسٹ کی دفعہ شامل کی گئی ہے اور پولیس کا یہ اعتراف کرنا ہے کہ بچی کے اقواہ کے معاملے پر اب تک کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے اور ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں بچوں کی ادم بازیابی پر جسٹس نیمت اللہ پھلپوٹو برہم ہو گئے عدالت میں پولیس کی کارکردگی کو غیر تسلی بخص قرار دیتے ہوئے آئی جی سندھ سے وضاحت طلب کر لی ہے ڈی آئی جی سندھ کو بھی ہر سماعت پر پیش ہونی کا پابند کیا گیا ہے عدالت نے کہا کہ بچوں کی گمشدگی پر تفتیش ہے انہیں بازیاب کرا کر تین ہفتوں میں ریپورٹ پیش کریں آپ کو اپڈیٹ کریں سندھ ہائی کورٹ میں بچوں کی ادم بازیابی پر جسٹس نیمت اللہ پھلپوٹو برہم ہو گئے کراچی سے اسی بارے میں ریپورٹ کریں گے شمیل احمد بچوں کو بازیاب کرائیں ریپورٹ پیش کریں آپ کی تحقیقات انتہائی سست ہیں جب تک بچے بازیاب نہیں ہوتے ڈی آئی جی ہر پیشی پر حاضر ہو سندھ ہائی کورٹ کا پولیس کی کارکردگی پر اظہار برہمی سندھ ہائی کورٹ میں تئیس گمشدہ بچوں کی بازیابی سے مطالق مختلف درخواستوں کی سماعت میں عدالت نے پولیس پر اظہار برہمی کیا جسٹس نیمت اللہ پھلپوٹو نے کہا کہ لاپتہ بچوں کی عدم بازیابی پر سخت تشویش پائی جاتی ہے سرکاری وکیل نے بتایا کہ بچوں کی گمشدگی کے حوالے سے بائیس ایف آئی آرز درچ کی گئی ہیں عدالت میں ڈی آئی جی کرائم پیش ہوئے اور بتایا کہ آئی جی سندھ کے حکم پر ٹیم بنائی تھی ایک بچی نورین کو بازیاب کروا لیا جس پر عدالت نے کہا کہ تئیس میں سے صرف ایک بچی کو بازیاب کروایا آپ کی تحقیقات بہت ہی سست ہیں پولیس اکام لاپتہ بچوں کی بازیابی کو جل سے جل یقینی بنائے عدالت نے آئی جی سندھ کی بنائی ہوئی ٹیم پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی سندھ امام کلیم کو بھی وضاحت کے لیے طلب کر لیا عدالت نے ڈی آئی جی کو بھی پاوند کیا کہ جب تک بچے بازیاب نہیں ہوتے ڈی آئی جی ہر سماعت پر پیش ہوں گے عدالت نے بچوں کی بازیابی کے لیے پولیس کو تمام جدید ٹیکنکس استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے گمشدہ بچوں کو بازیاب کرا کے تین ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا چھوٹی بچی فائزہ کو ماں کی گوز سے چھین لیا جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں پولیس نے اعتراف کیا ہے کہ گمشدہ ہونے والے تئیس بچوں میں سے بائیس بچوں کی اب تک ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی تھی لیکن صرف ایک بچی کو بازیاب کرایا جا سکا ہے دوسری طرف سی پی ایل سی نے کراچی میں بچوں کے اغواہ کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کی ہے سی پی ایل سی ترجوان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں صداقت نہیں ہے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائدے کامران شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے کہ سی پی ایل سی نے مزید کیا کہا ہے جو خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا میں کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان میں کوئی صداقت نہیں ہے بلکل دیکھیں جو اغواہ کے واقعات ہوئے اور گوزشتہ روح جو بچی کے چھننے کا واقعہ پر شاہر اس حوالے سے سی پی ایل سی نے تردید کی ہے اور یہ تہا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں جو ہے وہ گمراہ خون ہیں عوام ایسی خبروں پر دھیان نہ دیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو گوزشتہ رات جو بچی اغواہ ہوئی ہے اس کو جو ہے میڈیا میں بھی ریپورٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ بقاعدہ طور پر پولیس نے اس کا مقدمہ بھی درست کر لیا ہے تو یقینی طور پر اب یہ کیس کیسے سی پی ایل سی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ در جونے کے بعد انسان کمجگرائیس طور پر یہ کیس جاتا ہے اس کے بعد جو ذرکاری داروں کے ساتھ مل کر وہ اس حوالے سے کاروائی کرتے ہیں اور بچوں کو بازیاب کراتے ہیں لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سال 151 کیسے ہوا کے ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اسی حوالے سے آج عدالت نے بھی ازارے برہمی کیا ہے اور ازارے برہمی کرتے ہوئے ڈی آئی ٹی کرام برانچ کو بقاعدہ کہا گیا ہے کہ اتنے کیسے جو ہیں وہ صرف داری سے جاری ہیں اور کامران شیخ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پولس پر کوئی دباؤ نہیں امانداری سے کام کریں گے آئی جی سندھ کلیم امان نے واضح کر دیا ہے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پولس مکمل طور پر آزاد اور خیر جانبدار ہے پولس کے فرائز چیلنجز سے بھرپور ہیں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم چاہے ہاں جتنے دن بھی رہیں امانداری سے کام کریں گے محکمے میں جتنے اچھے کیے ہوئے کام ہیں اس کو بدستور جاری رکھیں گے اس میں مزید کوئی تبدیلی بہتری لاسکتے ہیں ضرور کریں گے اور جو نئے ہمیں انپوٹس ملیں گے اپنے فیل آفیسز کو اس کو فالو کریں گے روز کی پیٹرولنگ روز کی تفتیش روز کی عدالت میں پیشیں یہ ہمارا کام ایک چیلنجنگ کام ہے چیپ میسٹر سن نے لائن آرڈر اور پولس فنکشننگ میں پولس کو کہا ہے کہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ لی ہو کے کام کریں مجھے ایڈ ڈی اینڈ ریزلٹ چاہیے اور ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے ناشیل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی کا دورہ کیا آرمی چیف نے ناشیل یونیورسٹی کی عالمی رانکنگ کی بہتری کو سرہا پس صلاح جانتے ہیں آج جیس کے نمائند ہے علی فرکان کیا خیالات کا اظہار کیا آرمی چیف نے اس موقع پر جمنی یونیورسٹی کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے ناشیل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی کا دورہ کیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو ہی بتاتے چلے کہ آرمی چیف نے ناشیل یونیورسٹی کی عالمی رانکنگ میں جو بہتری ہوئی ہے اس کو بھی اپریشیئیٹ کیا ہے ایک اہم ترین دورہ جنرل کمر جاوید باجوہ کا جو کہ ناشیل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی پہنچے اور آپ کو بتاتے چلیں چونکہ عالمی رانکنگ میں بہتری ہوئی ہے ناشیل یونیورسٹی کے اپنی طور کی جو ہے سب سے بہترین یونیورسٹی ہے پاکستان میں گنی جاتی ہے اور عالمی طور پر بھی اس کی رانکنگ میں بہتری آئی ہے اور اسی پر آرمی چیف نے تمام تر ایفرٹس کو سرہا بھی ہے کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں تیزاب گردی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے فیصلہ بعد میں نامعلوم افراد نے گھر میں سوئے ہوئے افراد پر تیزاب پھین گیا تیزاب گردی سے خاتون جامحق ہو گئی جبکہ شہر اور دو بچے زخمی ہو گئے ہیں انتہائی افسوسناک صورتحال جو سامنے آ رہی ہے پنجاب میں تیزاب گردی کے یہ واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں فیصلہ بعد میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر نامعلوم افراد نے گھر میں سوئے ہوئے افراد پر تیزاب پھیک دیا ہے پنجاب میں چوری اور لکیتی کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ اب تیزاب گردی کے واقعات بھی آئے روز سامنے آنے لگے ہیں گوجرہ کے گاؤں تراسی پلی میں نامعلوم افراد گھر میں داخل ہوئے اور سوئے ہوئے خاندان پر تیزاب پھینک دیا تیزاب گردی سے سکینہ بی بی جانبہک اس کا شہر انور اور دو بچے چھلس گئے متاثرہ افراد کو طبعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے ایک روز قبر لاہور کے علاقے مناوہ میں بھی تیزاب گردی کا واقعہ سامنے آیا تھا جہاں شہر نے بیوی ساس سالی اور ایک سال کی بیٹی پر تیزاب پھینک دیا تھا پولیس کے مطابق دونوں واقعات کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے دیگر خبر شامل کریں گے اہم خبر ہے نواز شریف کو بیگم کلسوم نواز کی چہلوم تک اڈیالہ جیل منتقل نہ کرنے کے مطالبے کی قراردات تنجاب اسمبلی میں جمع کر دی گئی ہے تفصیلات جانیں گے کمر جبار ہمارے رمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں قراردات کا مطن بتائیے گا کمر جواد مزید کیا اس میں لکھا گیا ہے مسلم نواز کے رکنے اسمبلی میاں نسید کی طرف سے یہ قراردات جمع کر آئی جائی ہے انسانی حمدردی کے تحر چالیس میں تحت میاں نواز شریف کو پیرول پر رہا دیا جائے اور بے شک اس دوران جو جاتی عمرہ ہے اسے سب جل قرار دے دیا جائے تاکہ اور نواز شریف کو یہ بھی اجازت دی جائے کہ وہ تمام ملکی اور غیر ملکی جو ان سے تازیت کے لیے آ رہے ہیں ان سے وہ بہت آسانی مل سکیں ان کی نکل و خلصت پر رائیویڈ پیلیس کے اندر کوئی پابل دی نہ لگائی جائے اور جو مسلم نواز کی طرف سے یہ بھی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جب تک یہ نواز شریف کمام تر جو رسومات ہیں اس میں شرکت کی بھی انہیں مکمل اجازت ہونے چاہیے اسی طرح کیپسن شفدر اور مرکم نواز کو اور بھی جو ملکی ان سے ملکات کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے اور جیل کا حملہ مکمل طور پر ان کے ساتھ تابعن کے لیے بھی تیار رہے گی کمر جبار بہت شکریہ آپ کا کلسوم نواز کی نماز جنازہ آج لندن کے ریجنٹ پاک مسجد میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت پاکستان روانہ کر دی جائے گی اس بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے مائنوائندے نوید سجاد سے جی نوید سجاد بتائیے گا کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر جی برکل آج جو ہے وہ کلسوم نواز صاحبہ کی نماز جنازہ ریجنٹ پاک مسجد میں ادا کی جائے گی جو لندن ٹائم جو بتایا گیا ہے وہ بارہ بچ سب تیس منٹ پر ادا کی جائے گی یاد رہے کہ زہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ اکثر اس ریجنٹ پاک وہ کمبائن ہی جو ہے نماز جنازہ امام محجد جو ہے وہ ادا کرواتے ہیں اور کلسوم نواز کی جو میت ہے وہ لندن وقت کے مطابق شام چھے بجے یہاں سے روانہ ہوگی اور میت جو ہے وہ پی آئی اے کی فلائٹ پی کے سیون فائل ایٹ کے ذریعے پاکستان جائے گی ٹھیک نوید سجاد بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بیگم کلسوم نواز کی تازیت کے لئے جاتی عمرہ میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سیاسی اور سماج شخصیات اور کارکنان تازیت کے لئے آج نواز شریف سے ملاقات بھی کر سکیں گے بیگم کلسوم نواز کی میت کل صبح لاہور پہنچے گی بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ آج لندن کے ریجن پارک مسجد میں ادا کی جائے گی جس کے بعد میت پاکستان روانہ کر دی کل صبح چھے بجے پی آئی اے کی پرواز پی کے ساتھ سوٹھاون کے ذریعے لاہور پہنچے گی شہباز شریف اسمہ نواز اور عثمان ڈار سمیت تیرہ افراد میت کے ہمراہ آئیں گے جمعہ کی شام پانچ بجے شریف میڈیکل کمپلیکس میں بیگم کلسوم نواز کی نواز جنازہ ادا کی جائے گی اور جاتی عمرہ میں نواز شریف کے والد کے پہلو میں انہیں سپردخاق کیا جائے گا یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے وزارت کے ایٹ کے خات میں چیئرمن بورڈ آف انویسمنٹ کی تقروری سمیت دیگر نو امور ایجنڈے میں شامل ہیں اس پارے میں مزید بات کریں گے اسلامبت کے بیرو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک شہدی سے جی تارک شہدی بتائیے گا یہ کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے مزید کون کون سی باتیں زیر غور آئیں گی دیکھیں کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ دو بجے سپہر جے سپہر شروع ہونا ہے ابھی تھوڑے در پہلے جو وزارت ریلوے کے حوالے سے بریفنگ پریمیس آف پاکستان کو دی گئی ہے تاہم جو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اس کا ساتھ نکاتی ایجنڈا بقیدہ جاری کیا گیا ہے جس میں وزارت کے کیڑ کو ختم کرنے کے تجویر زیر غور ہے آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس وزارت کو ختم کرنا ہے یا رہنا ہے اس کے علاوہ جو صحص سے مطلقہ امور ہے نیشنل ہیلتھ سروسٹ کی وزارت جو ہے اس کو بھی کریٹ کرنے کی باتشیت آج ہوگی اس کے علاوہ ریگولیٹری نظام کو سٹیم لائن کرنے کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو اساس اجاد ریکووری یونٹ کائم کیا جا رہا ہے اس والے سے ٹاس فورس کی منظوری بھی آج دی جائے گی پاکستان نیوی ایکٹ جو ہے اس میں بھی ترمیم کی جائے گی اور اس کے علاوہ آج جو ٹیکس محصولات ہیں ان کے جو نظر ثانی شدہ مسابدہ ہے اس پر بھی باتشیت ہوگی ان چیزوں کے علاوہ آج جو اس وقت ملک میں ایک سادی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی بریفنگ متوقع ہے اور خاص طور پر جو ماضی کی حکومتوں کی جو ٹیکس امنسی سکیم تھی اور جو ٹیکس میں کچھ نرمی کی گئی تھی کچھ طبقوں کے لیے کچھ تنہادار طبقوں کے لیے اس کے بارے میں نظر ثانی کی باتشیت ہوگی اس کے علاوہ اوورال جو ہے ملک کی مجموعی صورتحال اس پر بھی تبادلہ خیال ہوگا آج کے جلاس میں وفاقی کابینہ کے جلاس شروع ہو گیا ہے تاریخ چوہدی مزید اپ ڈیٹس آپ سے لیتا ہے